موسیقی اپنے لئے کیا لاؤں گی یا ذرا بات گوھر سے تو جو سے سنیں اس نے کہا یہ میں گھی بیچ کے اپنے لئے کپڑوں کا جوڑا لاؤں گی اب وہ پچاس سال کے بعد میرا ایک عصدار محمد صدیق وہاں بیٹھا ہوا اور وہ اس سے پوچھتا ہم آئی گی کہاں جا رہی ہیں وہ بڑی ہو گئی ہیں ہم بھی اس حالت میں پہنچ گئے ہیں تو اس نے پوچھا یہ گھی لے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو اس نے کہا یہ میں گھی بیچنے جا رہی ہوں اس نے کہا کیا کریں گی بیچ کے دھار اپنی ضرورت پوری کریں اس نے کہا میں یہ بیچ کے کپڑوں کا جوڑا لاؤں گی وہی عورت کہہ رہی ہے پچاس سال کے بعد تو اس نے کہا اس مہنگائی میں آپ کپڑوں کا جوڑا کہاں سے خریدیں گی اس نے کہا بیٹا پہلے آج سے پچاس سال پہلے ایک گھی کی گھر بھی بیچہ کرتی تھی ہاں دھانے میں کپڑوں کا جوڑا لیتی تھی آج جا کے تھرہ سور پہ کا گھی بیچوں گی کپڑوں کا جوڑا بھی لوں گی ساتھ بچہ بھی لوں گی دراما کر رہی ہے کون ہم پھٹے کپڑے پہنتے تھے ہم تاکیاں لگا کے پہنتے تھے یہ میرے بھائی نے تین ہزار والی کوٹی پہنی کہاں ہمیں نصیب ہوتی تھی یہ اللہ نے ہمیں دی ہم نہ شکر ہیں ہمیں اللہ کا شکر اضاء کرنا چاہیے خدا کی ہم پہ مربانی ہے ہم پیڑ بھار کے کھاتے ہیں یہ ہم گاڑیاں کہاں جایا کرتے تھے بیدل سفر کیا کرتے تھے بیدل جایا کرتے تھے ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھیں یار اللہ نے کرم کیا اللہ کی نہ شکری نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا یہ کہاں تھی بندگیں یہ کہاں تھی رونے یہ کہاں تھی محل یہ اب اللہ نے ہمیں دی ہیں ہمیں اس کا شکر اضاء کرنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیری بڑی مربانی ہے یا اللہ تیری بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم قومن پینوں کی جگہ یہ کانٹے لگا کے اپنے پیپر لگا کرتے تھے جب چودہ گھر سن انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اور جو اللہ نے ہمیں ہر چیز و آخر مدبار میں اور ہم نہ شکری کر رہے ہیں ہم اللہ کی نہ شکری کر رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں مات